السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج کے پروگرام میں دو بڑی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ان دوستوں سے درخواست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں ناظرین آج تیرہ جون ہے دن ہے پیر کا اور سال دوہزار بائیس آج کے پروگرام میں سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جسس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف آئینی درخواست پر ہونے والی سامات کا مکمل احوال آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین آج جب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو چیف جسس عمرتہ بندیال کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان سے یہ کہا گیا کہ عدالت جو ہے جو پانچ رکنی بینچ ہے جس میں جسس صدار تارک مسوش شامل ہیں جسس اجاز الہسن جسس مذر علمی آخیل اور جسس سجاد علی شاہ شامل ہے چیف جسس نے کہا کہ ہم اس کیس کو جلد کنکلوٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چیف جسس کا حامد خان سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو پانچ رکنی بینچ ہے اس کے ایک جو معزز رکن ہے وہ اگلے ماہ جولائی کے مہینے میں ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو دوسرے رکن ہیں جسس سجاد علی شاہ وہ اگوست کے مہینے میں اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جائیں گے خاص جسس شوکت عزی صدیقی نے اپنی برطرفی کے اخلاف سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اس پر چودہ سماتیں اب تک ہو چکی ہیں بندیال صاحب نے حامد خان سے کہا کہ اب تک چودہ سماتوں میں آپ کے جو دلائل ہیں جو سپریم جوڈیشل کانسل کی ریپورٹ ہے جس میں صدر مملکت کو سپریم جوڈیشل کانسل کی جنب سے جسس شوکت عزی صدیقی کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی سفارش کی گئی تھی ابھی تک آپ جو ہے اس ریپورٹ کے اوپر دلائل دے رہے ہیں چیف صاحب نے کہا کہ آپ کے جو دلائل ہیں آپ ان دلائل کے دلائل کو جو ہے وہ فارمولیٹ کریں تاکہ اس کیس کو جو بینچ کے دو معزز جج شہبان ہے جن کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ جو ہے وہ آ رہی ہے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کو جو ہے وہ کنکلوٹ کر لیا جائے تو حامد خان نے کہا کہ میں سب سے پہلے جو اس کیس کی حقائق ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور پھر انہوں نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو ساڑھے بارہ بجے کی بجائے اس کیس کی سماج جو ہے وہ بارہ بجے شروع کی جائے تو چیف جسس نے کہا کہ آپ بارہ ساڑھے بارہ بجے کی بات کر رہے ہیں یہ عدالت تو ٹونٹی فور سیون دستیاب ہے اگر آپ کہیں گے تو رات کو نو بجے بھی آپ کے دلائل سن لیں گے اور آپ جن حقائق کی بات کر رہے ہیں مقدمے کے جن فیکش کی بات کر رہے ہیں وہ حقائق جو ہیں وہ پہلے عدالت کے ریکارڈ پر آ چکے ہیں لیکن حامد خان نے کہا کہ میں کمپیکٹ جو حقائق ہیں آج عدالت کے سامنے رکھوں گا اور پھر حامد خان نے آج پھر دوبارہ سے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور حامد خان نے کہا کہ جیسے شوکت عزی صدیقی اٹھائیس نومبر دوہزار گیارہ کو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج بنے اور جب انہیں ان کے عدے سے برطرف کیا گیا وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر موس جج سے اس کے بعد ناظرین حامد خان نے کہا کہ جیسے شوکت عزی صدیقی کو جس ریفرنس میں برطرف کیا گیا اس ریفرنس میں شوکت عزی صدیقی میرے کلائنٹ کو سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے اکتیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو وہ خطاب جو انہوں نے دسٹرک بار میں کیا تھا اس خطاب کے اوپر اکتیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو شوکاس نوٹس جاری کیا گیا حامد خان نے کہا کہ اس شوکاس نوٹس کا ابتدائی جو جواب ہے وہ شوکت عزی صدیقی نے پندرہ آگست دوہزار اٹھارہ کو دیا اور اس کے بعد مفصل جواب جو ہے وہ شوکت عزی صدیقی کی جانب سے جو انہوں نے خطاب کیا تھا جو تقریر کی تھی جس میں انہوں نے الزامات لگائے تھے حساس ادارے کے اوپر بینچوں کی تشکیل کا الزام لگایا تھا تو حامد خان نے کہا کہ تفصیلی جو ریفرنس شوکاس نوٹس کا جواب ہے وہ ستائیس اگست دوہزار اٹھارہ کو شوکت عزی صدیقی کی جانب سے سپریم جوڈیشل کانسل کو دیا گیا پھر حامد خان نے کہا کہ جب یہ تفصیلی جواب شوکت صدیقی نے سپریم جوڈیشل کانسل میں جمع کروا دیا تو اگلی جو سمات ہوئے وہ چودہ ستمبر کو سپریم جوڈیشل کانسل کی سمات ہوئی جس میں کانسل کی جانب سے شوکت عزی صدیقی کے خلاف میس کنڈرٹ کے ریفرنس پر مزید کاروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا حامد خان نے کہا کہ انتیس ستمبر دوہزار اٹھارہ کو ایک درخواست جو ہے وہ ہماری طرف سے جوڈیشل کانسل میں دی گئی جس میں یہ درخواست کی گئی کہ جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو ان کیمرہ کی بجائے اوپن کیا جائے اور پھر انہوں نے کہا کہ یکم اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ریفرنس کے اوپر سمات ہوئے جس میں ہم نے عدالت سے جوڈیشل کانسل سے یہ درخواست کی کہ شوکت عزی صدیقی کے خلاف میس کنڈرٹ کا ریفرنس نہیں بنتا نہیں بنتا اس ریفرنس کو جو ہے وہ ڈراب کر دیا جائے اور ساتھ میں حامد خان نے یہ بھی کہا کہ یکم ستمبر دوہزار اٹھارہ کو کانسل سے یہ بھی درخواست کی گئی کہ عدالتی جو کاروائی ہے کانسل کی جو کاروائی ہے اس کو ان کیمرہ کی بجائے آپ اوپن کریں اور اس حوالے سے ہم تحریری درخواست جائے دے چکے ہیں پھر حامد خان نے کہا کہ اس روز کانسل نے اپنی کاروائی کو ملتوی کر دیا لیکن اس کے بعد پھر پتہ چلا میڈیا کے ذریعے میرے کلائنٹ کو اور مجھے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے ایڈورس ریپورٹ بنا کر صدر مملکت آر فلوی کو بھیجوا دی گئی جس میں میرے محکل کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی صفحہ رش کی گئی اس کے بعد ناظرین انہوں نے یہ کہا حامد خان نے کہ نہیں معلوم کہ جو جوڈیشل کانسل کی ریپورٹ صدر مملکت کو بھیجوا دی گئی وہ آیا کے وزارت قانون کے ذریعے وزیراعظم کو بھیجی گئی اور وزیراعظم کے ایڈوائز کے اوپر آیا کے صدر مملکت آر فلوی نے ایکٹ اپان کیا نہیں کیا اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے اس ریفرنس پر فیصلہ کرنے سے پہلے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انور کان سے انہیں ایک خط لکھا گیا جس میں جو الزامات اپنی تقریر میں شوکت حضی صدیقی نے لگائے تھے ان الزامات پر کانسل نے اس وقت کے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسے سے ان سے الزامات پر جواب مانگا حامد خان نے کہا کہ ایسا کوئی لیٹر جو کانسل کی جانب سے انور کانسی کو لکھا گیا اس خط کی کافی جو ہے میرے موکل شوکت صدیقی کو فراہم نہیں کی گئی انہیں کہا کہ جو ریپورٹ دی گئی میرے کلائنٹ کے خلاف ایڈورس ریپورٹ صدر مملکت کو بھیجی گئی اس ریپورٹ میں کانسل کی جانب سے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انور کانسی جن کے خلاف آلڑی ایک ریفرنس سپریم جوڈیشنل کانسل میں پینڈنگ تھا ان کے سٹیٹمنٹ کی اوپر ریلائی کرتے ہوئے انحصار کرتے ہوئے میرے خلاف سپریم جوڈیشنل کانسل نے ریپورٹ تیار کی حامد خان نے کہا کہ جب دو موقع پا چکے تھے ایک طرف میرے کلائنٹ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کے اوپر جو حساس ادارے ہیں اثر انداز ہو رہے ہیں ان کے کہنے کے اوپر بینچرز کی تشکیل کی جاری ہے دوسری طرف انور کانسی کا موقع پایا تو سپریم جوڈیشنل کانسل کو یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے کی انکواری کرتے اور انکواری کے بغیر جو ہے وہ ریپورٹ تحریر نہیں کی جا سکتی تھی حامد خان نے کہا کہ چونکہ میرے خلاف انور کانسی میرے کلائنٹ کے خلاف انور کانسی وعدہ ماف گوا بنے تو اسے وعدہ ماف گوا بننے کا انہیں جو ہے وہ ریوارٹ دیا گیا اور ان کے خلاف جو ریپورٹ صدر مملکت کو بھیجنے کے اگلے روز جو ہے انور کانسی کے خلاف جو ریپورٹ صدر مملکت کو بھیجنے کے اگلے روز جو ہے انور کانسی کے خلاف یا کانسل کو اس پر جرہ کرنے کا بھی ہمیں موقع نہیں دیا گیا حامد خان نے کہا کہ چار ریفرنس سے شوکر صدیقی کے خلاف تین ریفرنس پہلے پڑے تھے جن پر کاروائی چل رہی تھی لیکن ان تینوں ریفرنسز پر کاروائی رو کے چوتھے ریفرنس میں میرے کلائنٹ شوکر صدیقی کے خلاف کاروائی کو کانسل کی جنب سے آگے بڑھا گیا اس کے بعد ناظرین چیف جسس امرتہ بندیال کی جنب سے حامد خان کو مخاطب کرتے ہو یہ کہا گیا کہ کیا آج آپ اپنے دلائل کو کنکلوڈ کر لیں گے اور پھر وہی بات کہی گے چیف جسس کی جنب سے کہ ہمارے دو ممبر جو ہے اگلے دو ماہ میں ریٹائر ہو جائیں گے اور یہ جو حقائق آج عدالت کو آپ دے رہے ہیں یہ حقائق آپ پہلے بھی عدالت کو دے چکے ہیں اور آج آپ کو چاہیے تھا کہ اپنی فارومیلیشن جو آپ کی گزارشات ہیں آپ کی معروضات ہیں وہ آپ عدالت کو دیتے ہیں چیف صاحب نے کہا کہ اگر بینچ کے دونوں معزز ججس اہبان ریٹائر ہو گئے تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر لٹک جائے گا اور پھر ایک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جسس امرتہ بندیال نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جسس قاضی فائد صاحب کے کیس میں جو اپنی فارومیلیشن دی تھی میں نے ان تمام فارومیلیشن کا جو تحریری فیصلہ تھا اس میں میں نے ایک ایک فارومیلیشن کا جواب دیا اس کے بعد حامد خان نے کہا کہ میں ایک گھنٹے میں کل اپنے ایک گھنٹے میں اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کر لوں گا لیکن کچھ گزارشات میں آج بھی عدالت کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد حامد خان نے کہا کہ الزامات کے لیے انکوائری کرانا ضروری تھی لیکن جوڈیشل کانسل کی جانب سے انکوائری کروائے بغیر جو ہے وہ ریپورٹ جو ہے وہ میرے کلائنٹ کے خلاف صدر مملکت کو بھیج دی گئی حامد خان نے کہا کہ ہمیں سنا ہی نہیں کیا ہمیں سنا جانا چاہیے تھا اور کانسل کی جو ریپورٹ کے خلاف ہماری آئینی درخواست ہے یہ درخواست قابل سامات ہے کیونکہ آئین کا آرٹیکل دو سو نو جو ہے وہ جج کو پروٹیٹ کرتا ہے جج کو تحفظ فرام کرتا ہے اس کے بعد ناظرین یہ جو کیس ہے اس کی سامات کو کل ساڑھے بارہ بجے تک جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جو عدالت کے سامنے کیا دلائل رکھتے ہیں اور عدالت کو کس طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ عدالت جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ جو سپریم جیڈیشل کانسل کا کی ریپورٹ ہے اسے قلدم قرار دیا قلدم قرار دے اب جو ہماری دوسری خبر ہے جس میں میں نے اپنے تھمنیل پلکہ کے عمران خان شیخ رشید اور شاہ محمود مریشی کے اخلاف جی ایٹی کے تشکیل یہ کیا معاملہ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا معاملہ اس پر آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ دیا اور اس تحریری فیصلے میں ڈی جی آئی سائی سے ڈی جی آئی بی سے سیکٹری داخلہ آئی جی اسلامباد اور چیف کمیشنر اسلامباد سے مفصل ریپورٹ طلب کی گئے ہیں جس میں سات سوال پوچھے گئے ہیں اس ریپورٹ کو جو سپریم کورٹ میں جمع ہو چکی ہیں جو 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 میں نے ابھی آہ پبلک آفیس ہولڈر کے نام لیے ہیں اس ریپورٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے آیا کہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ جو سپریم کورٹ کی ڈیریکشن تھے ان کی وائلیشن ہوئی ہے کسی کے خلاف کاروائی کرنی ہے نہیں کرنے وہ ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن ناظرین آج ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں عمران خان کو فریق بنایا گیا ہے شیخ رشید کو فریق بنایا گیا ہے شاہم امود قریشی کو فواد چودری کو علی زیدی کو اور حلیم آدل شیخ کو جو ہے درخواست میں فریق بنایا گیا ہے اور یہ درخواست ناظرین سند دادو سے تعلق رکھنے والے ایک شہری اسگر علی شیخ کی جانب سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس درخواست میں ناظرین اسگر علی شیخ کا عدالت سے یہ کہنا ہے کہ عمران خان اقتدار سے باہر آنے کے بعد شہدیت غصے میں ہیں عمران خان کی جانب سے اداروں کو دھمکیاں دی جاری ہیں عمران خان نے بطور وزیر آزم دس لاکھ جو ہے وہ پولٹیکل ورکر پر مشتمل ٹائگر فورس بنائی اس ٹائگر فورس کو جو ہے وہ کہاں سے تنخواہ ادا کی جاری ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹائگر فورس دس لاکھ عمران خان نے تشکیل دی ہے انہیں عمران خان جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور عمران خان کی ایمہ کے اوپر ٹائگر فورس جو ہے وہ اداروں کی ساکھ کے اوپر کریڈیبلٹی ہے جو ساکھ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ جو لانگ مارچ کرنے کی عمران خان صاحب بار بار بات کر رہے ہیں اس لانگ مارچ سے متعلق بھی دھمکیاں دی جاری ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے پور تشدد ہوگا عمران خان نے ملک کو تین حصوں میں تقسیم ہونے کا تین حصوں میں تقسیم ہونے کا بیان دیا اور نیکولر اساسوں سے متعلق بھی عمران خان نے ایک غیر ذمہ درانے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا اور پھر اس کے بعد عدالت سے درخواست یہ کی گئی ہے جنہیں فریق بنایا گیا ہے عمران خان کو شیخ رشید کو شاہ ممود کرشی کو فواد چودری علی زہدی اور علیم خان کے خلاف رلیف یہ عدالت سے مانگا گیا ہے کہ تمام فریقین کے خلاف غیر قانون اقدامات کی انکواری کروائی جائے اور ساتھ میں عدالت سے یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ ایف ایہ کو حکم دیا جائے کہ جو عمران خان کی جنہیں سے دس لاکی ٹائگر فورس تشکیل دی گئی ہے اس کی تنخواہوں کی ادائیگی کہاں سے کی جاری اس بات کی جو ہے وہ تحقیقات کروائی جائیں اور پھر عدالت سے ایک اور استعداد بھی کی گئی ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جتنے بھی فریقین ہیں بشمول عمران خان انہیں ملک میں انار کی پھیلانے والے بیانات دینے سے روکنے کا حکم دیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ ڈی جی آئی سائی کی رپورٹ ہے آئی بی کی رپورٹ ہے سیکٹری داخلہ کی آئی جی اسلامباد کی اور چیف کمیشنر اسلامباد کی اور دوسری جانب انہی درخواستوں سے ملتی جلتی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس درخواست کے اوپر کیا سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ رییکشن سامنے آتا ہے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے کہ آیا کہ اس درخواست کو قابل پذیر آئی قرار دیا جاتا ہے سماعت کے لئے مقرر کیا جاتا ہے اور اگر سماعت کے لئے مقرر کیا جاتا ہے تو اس میں اس درخواست پر سماعت کے لئے کون سا بینچ کا تشکل دیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں آئندہ آنے والے دن میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اگر اس درخواست کو اعتراضات لگا کے واپس کیا گیا تو وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن فیلحال آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ